الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلا آلہ وآصحابہ الذین اوفو اہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیر ولا اقول لکم اندی ملک صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلی وآلہ وسلم دائما نبدا علا حبیبی کا خیر خلق کلہیم منظم عن شریک فی محاسنی فجہر الحسن فیه غرب قاسمی یا اکرم الخلق مالی نبدا علا حبیبی کا خیر خلق کلہیم اللہ تبارک وآلہ جل جلالوہو وعم نوالوہو وعتم برہانوہو وعظم شانوہو وجل ذکروہو وعظہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ و بارکہ وسلم کہ دربارے گہربار میں حدیعہ دروت و سلام عرض کرنے کے بعد نہیتی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان شریف کی برکات سے بہرہ بر ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا اور رمضان المبارک کا اشرع نجات از نعر جہنم روان دوان ہے میری دعا ہے رب زلجلال ہم سب کو نعر جہنم سے آزاد عطا فرمائے اور خالق کائنات اللہ جلالہ سب کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے آج ہمارے خطبہ جمعت المبارک کا موضوع ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات قس نمبر تیرہ میری دعا ہے خالق کائنات جلالہ ہم سب کو اسرار و رموز قرآن کا درک عطا فرمائے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا یہ موضوع بھی سال حاصل سے آنے والا مسلسل موضوع ہے کہ جس میں قرآن مجید برحان رشید کی آیات کا مفہوم واضح کیا جاتا ہے وہ آیات جن کو غلط نظریات والے لوگ غلط رنگ دے کر پیش کرتے ہیں اس سلسلہ میں یقیناً بہت سے آباب ایسے ہیں جنہوں نے پہلے بارہ کے بارہ وہ موضوعات جو تقریباً گیارہ سالوں کا وہ موضوع ہے ایک سال میں دو ہوئے تھے باقی سالانہ ایک موضوع ہوتا اور اس لحاظ سے اب وہ تیرہویں قسط ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات کی جن میں سے ایک جلد چھپ چکی ہے اور دور دراز تک اللہ کی فضل کے اس کی اثرات پہنچے ہیں یہاں تک کہ مدرسین درس نظامی نے اس کتاب کو ان خطابات کو آگے اپنے اپنے حلقوں میں اپنے انداز اسلوب میں پیش کیا ہے آج سبو فامیدین کورس میں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاد اے پون رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے یہ موضوع تقریبا ڈیڑھ گھنٹا آپ نے سماعت کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کی طرف سفر اور وہاں حاضری ہوں کا جو طریقہ ہے امت مسلمہ کا مختلف صدیوں کو جا عمل ہے اور قرآن سنت میں جو اس کا شریح حکم ہے اس کو بیان کیا گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا سوال کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانوں کا ہونا یہ وہ عمر ہے جس وقت ہمارے زیر بحث ہے اس لحاظ سے قرآن مجید برحان رشید کی سورہ انعام کی آیت نمبر پچاس کچھ لوگ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ان کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑی نہیں جتنی لوگ مومن بیان کرتے ہیں بلکہ وہ معاذ اللہ ایک بے اختیار بے بس اور مجبور انسان تھا کہ سلسلہ میں لاہور میں ایک بد وقت نے وہ بورڈ چوک کے قریب پورا بورڈ عویزہ کیا اس آیت کو لکھ کر اور پھر اس نے اور اس کے ہواریوں نے اس سلسلہ میں آگے کئی غلط پرہ پوگنڈے کیے ہیں ہمارے بہت سے شہروں میں اس طرح آیات کا استعمال جس میں وہ اپنے تراشے ہوئے مفہوم کو سامنے رکھ کر آیت کے ذریعے سے اس کو آگے لوگوں میں فائر کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں اور اس طرح ایک فتنہ پروری اور فرقہ واریت کا محول پیدا کیا گیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی آیات کو قرآن کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی حقیقی مفہوم کو واضح کیا جائے تاکہ کسی طرح کا کوئی انتشار افتراک امت میں نہ ہو اور وہی صفہ والے جو نظریات ہیں وہ آج بھی امت میں رائچ رہیں رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو فرمایا قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیں لا اقول لکم میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے وَلَا عَلَمُ الْغَيْب اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں وَلَا اقول لکم انی ملک میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اِن اَتَّبِعِ اللَّا مَا يُوحَا اِلَيْن میں اسی کی پیاروی کرتا ہوں جو میری طرف اللہ کے طرف سے واحی کی جاتی ہے اب یہ آیتِ کریمہ بہت سے لوگوں نے اس کے سٹیکر چھپوائے ہوئے ہیں اور اس کو اپنا نظریہ سمجھ کے اس کو پیش کرتے ہیں یہاں پر سید عالم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی نفی کی ہے جن میں سے دو کا تعلق وصف کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق ذات کے ساتھ ہے جو ذات کے لحاظ سے ہے اس میں تو مجاز نہیں آتا لیکن جو وصف کے ساتھ ہے اس میں مجاز کا دخل ہوتا آپ نے کہا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں تو یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق برہراس ذات کے ساتھ ہے تو اس میں دو قسمیں دو حیثیات نہیں بنے گی کہ کہا جائے کہ حقیقتاً تو ملک نہیں مجازن ملک ہیں رب زلجلان نے ان کو کروڑوں جو ملک ہیں ان سے بڑی شان عطا فرمائیے ملک تو ان کے دردر کے دربان ہیں باقی دو باتیں جو آغاز میں کہیں لَا أَكُورُ لَكُمْ اِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ اور میں اپنے طور پر غیب جانتا ہوں ایسا نہیں ہے یہاں پر دو چیزوں کی نفی کی سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو علم غیب کی لَا عَلَمُ الْغَيْبِ میں خود غیب نہیں جانتا یہ خود کا لفظ جب تک نہیں لگائیں گے اس وقت تک قرآن کا آپس کا آیات کا مضمون کا اتحاد برقرار نہیں ہوگا چونکہ اگر یہاں پر نفی ہو تو دوسری جگہ جو اس بات ہے تو آپس میں ٹکرا جانے گا رب زلجلال ارشاد فرماتا عَلَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُزْحِرُ اللہ غیب جانتا ہے اپنے غیب کا کس پر اظہار نہیں کرتا لیکن رسولوں میں سے جسے چاہے اس کو دے دیتا مَا کَانَ اللَّهُ لِيُطْلَاكُمُ الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهُ جَجْتَبِ مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشَاع اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تجھے غیب دے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرما دیتا ہے تو اب ان آیات کے ساتھ آپس میں تطبیق تب ہو سکتی ہے کہ جب ان میں جو اس بات ہے وہ اور چیز کا ہو اور یہاں جو نفی ہے وہ اور چیز کی ہو اگر دونوں ایک ہی چیز کی نفی اس بات ہو جائیں تو پھر قرآن میں تاروز آ جائے گا آپس میں ٹکرا جائے گا حالانکہ اس کے قرآن ہونے کی دلیل کیا ہے اللہ فرماتا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْعَانُ وَلَوْكَانَ مِنِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُو فِي اختلافاً کثیرا وہ لوگ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بڑا ٹکراو ہوتا چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی ٹکراو نہیں ہے یہ ایک طرح کی بات کرتا ہے آپس میں ایک بات کو رد نہیں کرتا تو پھر قرآن کے قرآن ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ نفی اور چیز کی ہو اور اس بات اور چیز کا ہو اگر ایک ہی چیز کی نفی ہو اور اسی کا ہی اس بات ہو تو پھر تو قرآن کے قرآن ہونے کے خلاف ہے اس باستے جن آیات کے اندر اس بات ہے اور وہ تفصیلات ہماری تکرون چالی قسطیں جو ہیں چالیس ان میں وہ موجود ہے جو اس بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے جاننے والے ہیں اور جو نفی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ اپنے طور پر جاننے والے نہیں ہیں لہٰذا جو کہا ولا عالم الغیب میں اپنے طور پر جاننے والا نہیں ہوں اگر یہ خود جاننا اپنے طور پر یہ لفظ نہیں ہوں گے تو پھر ان آیات سے اس آیت کا تاروز آ جائے گا تو تاروز سے تب بچ سکتے ہیں کہ جس وقت یہ مطلب سامنے رکھا جائے کہ وہاں جو اللہ کی طرف سے ان دو آیات میں ذکر کیا گیا تو وہ یہ ہے کہ رب متعلے کرتا ہے رب اظہار کرتا ہے رب دے دیتا ہے اور یہاں جو کہا نہیں تو فرما میں اپنے طور پر نہیں جانتا میں رب کے دینے سے جانتا ہوں تو اس واسطے ان آیات کے اس اسلوب سے یہ بات موجین ہوتی ہے کہ یہاں پر نفی اپنے طور پر جاننے کی ہے اور اللہ کی عطا کی نفی نہیں ہے باقی اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جاؤں گا چونکہ اس کی ہماری جو قسطیں ہیں وہ چالیس سے زائد ہو چکی ہیں جس میں ہم نے اس مضمون کو بیان کیا ہے اب یہاں پر خزائن اللہ کے مالک ہونا جس طرح جسر مقامہ قلعہ عملے کو تو اس میں بھی دو جہتے ہیں ایک ہے اپنے طور پر مالک ہونا اور اپنے طور پر خزائن والا ہونا اور دوسرا ہے اللہ کی طرف سے دیا جانا ان دو باتوں میں فرق ہے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ اس لیے بولا کہ تاکہ جو عیسائیوں کا نکتہ نظر تھا اس کا رد ہو جائے یعنی انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو مستقل بزار سمجھ لیا انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو رب کے مقابلے میں ایک اتھالتی سمجھ لیا کہ اگر رب نہ بھی دے پھر بھی یہ ہمیں دیں گے اگر رب روکے پھر بھی یہ ہمیں عطا کریں گے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں جو دیتا ہوں رب کا دیا ہوا دیتا ہوں آپ نے اس بنیاد پر اللہ کی حکم کے مطابق اللہ نے فرمایا کہہ دو کہ کوئی وہ بگڑے ہوئے عقیدہ والوں جو پہلے لوگ ہیں وہ ایسا عقیدہ تمہارے بارے میں نہ رکھے جو اس وقت کی قوم ہے جن کو تم خطاب کر رہے ہو ان میں مشرقین بھی ہیں ان میں جہود و نصارہ بھی ہیں ان کو براہ راست اور بلواستہ جو سننے والے مومنین ہیں ان کو بھی اپنے عقیدے کی وضاحت ہوتی رہے کہ یہ ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے روزانہ موجزات کا اظہار ہوتا ہے یہ ریش آنوان والے ہیں مگر پھر بھی رب کے بندے ہیں یہ رب کے بیٹے نہیں ہیں پھر بھی یہ رب کے محبوب ہیں یہ کسی لحاظ سے معبود نہیں ہیں اس بنیاد پر کہ اپنے مستقل ہونے کی نفی ہو جائے کہ میں مستقل بھی ذات نہیں ہوں میری جتنی حیثیت ہے جو ہے جس سے دنیا حیران ہے یہ وہ ہے جو میرے مولا نے مجھے عطا فرمائی ہے اس سلامے اگر یہ مفہوم اس کا نہ کیا جا تو پھر قرآن مجید مرحان رشید کے متعدد مقامات اور نبی علیہ السلام کی متعدد احادیث کی نفی ہو جاتی ہے اس بنیاد پر وہی مفہوم بازے ترین مفہوم ہوگا کہ جس مفہوم کے لحاظ سے یہ صورتحال بندوں کو میسر ہے کہ جس میں قرآن کی دیگر آیات کا انکار بھی نہیں ہوگا اور نبی علیہ السلام کے فرامین کا انکار بھی نہیں ہوگا قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے چوتھے پارے میں یہ مسئلہ میراز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے آباؤکم وابناکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ النساء کے اندر یہ آیت نمبر گیارہ ہے آباؤکم وابناکم تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے لا تدرون تم نہیں جانتے ایہم اقرب لکم نفع کہ ان میں سے تمہارے لیے زیادہ مفید کون ہے تم یہ نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہیں زیادہ نفع دینے والا کون ہے کن میں سے آباؤ میں سے اور اپنی اولاد میں سے اب یہ نفع صرف دنیا کا نفع نہیں یعنی نفع جس کی نفع کر کے کچھ لوگ جشن بناتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نفع نہیں دے سکتے لہذا ہم کامیاب ہو گئے ہماری فتح ہو گئی چونکہ ہم نے آیت پر دی کہ سرکار مالک نہیں ہیں خزانوں کے سرکار نفع نہیں دے سکتے تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے آباؤ بھی نفع دیکھ سکتے ہیں تمہاری اولاد بھی نفع دے سکتی ہے لیکن ان میں سے تمہیں پتہ نہیں کہ کون زیادہ نفع دینے والا ہے ہیں سارے ہی نفع دینے والے لیکن ان میں سے کچھ زیادہ نفع دینے والے ہیں اور وہ نفع صرف دنیا کا نفع نہیں کہ دنیا میں ان میں سے کوئی گھر دے دے کوئی کمرہ دے دے کوئی لباس دے دے کوئی کھانا دے دے یہاں پر اس امت کی پہلی تفسیر جو تفسیر ابن جنیر ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس نفع سے بالخصوص آخرت کا نفع ہے اس باستے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آبا کی سفارش سے جنت مل جائے گی کچھ وہ ہے جن کی اولاد کی سفارش سے جنت مل جائے گی اب آبا بھی نفع دے رہے ہیں اولاد بھی نفع دے رہی ہیں اور نفع وہ قرآن مجید میں موجود ہے کسی کا باپ کسی کا بیٹا اس کی یہ حیثیت قرآن میں ہو اور جن کا کلمہ پڑھ کے بندہ مومن بنا ہے جن کے قدموں پر ہزاروں باپ قربان کیے جا سکتے ہیں وہ اتنے مجبور ہو اور ان کی کوئی حیثیت نہ ہو معاذ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا نفع اس چیز کی ہے کہ فضلِ خدا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا فضلِ خدا ہوتا ہے تو محبوبوں سے سب کچھ ہو جاتا ہے اس سلسلہ میں اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث شریف پیش کرتا ہوں جس میں ہمارے محبوب علیہ السلام نے اس عمر کو واضح کیا ہے یہ بخاری شریف کی جلد نمبر ایک ہے جس کی اندر صفحہ نمبر ایک سو اناسی پر یہ حدیث شریف موجود ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَا خَرَاجَ يَوْمًا فَصَلَّىٰ عَلَىٰ اَهْلِ اُحْدٍ صَلَاتَهُ عَلَىٰ مَيِّت نبی علیہ السلام ایک دن پہت کے شہیدوں کے قبور پر تشریف لے گئے آپ نے وہاں جا کر ایسے نماز پڑھی جس طرح کے جنازہ پڑھا جاتا ہے اس کے بعد سُمَّن سَرَفَعِلَا الْمِمْبَر آپ لوٹ کے آئے اور ممبر پہ بیٹھے آپ جو نبی علیہ السلام نے ممبر پہ تقریر کی وہی تقریر آج ان کی دین کی خدمت کے لحاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا اور یہ سعادت ہے اس امت کی کہ اس امت کے پاس ایسے وسائل ہیں اگرچہ درمیان میں چودہ صدیوں کا فاصلہ ہے لیکن پھر بھی اسے وہی لفظ مجسر ہیں جو کبھی نبی علیہ السلام نے مسجد نبی کے ممبر پہ لوگوں کو سنائے تھے اب یہ بخاری شریف میں پوری سند اس کی موجود ہے متعدد بقامات پر یہ حدیث شریف موجود ہے جو نبی علیہ السلام نے اہد سے آ کر ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور بخاری شریف میں سندے صحیح سے وہ الفاظ ہیں وہ الفاظ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ دماغ بھی موتر ہو جائے دین بھی موتر ہو جائے ایمان اکان اور روزے کی حالت کی مزید خوشب بڑھ جائے کہ ہمارے نبی علیہ السلام سے ہمارا جو پیار ہے تو ہمیں آپ کے حرم نفس سے پیار ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فقالا انی فرط لکم میں تمہارے لیے فرط ہوں فرط کا لفظ اگر تفصیل میں جاؤ تو مشکل کشا کے معنی میں فرط وہ ہے جو کہیں پہلے جا کے دوسروں کو بندوبست کریں میں تمہارے لیے فرط ہوں تم نے بعد میں آنا ہے میں نے میدانِ معاشر میں تمہارے لیے سب کچھ پہلے تیار کر رکھنا ہے میں فرط ہوں پھر وَعَنَا شَهِدُونَ لَيْكُمْ اور یاد رکھنا میں تمہارا گوابی ہوں کیا مد تک یہ نہ سمجھنا کہ محبوب دنیا سے چلے گئے ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا فرط میں تمہارا گوابی ہوں اب جس طرح فرط صرف صحابہ کے لیے نہیں فرط پوری امت کے لیے ایسے گوابی صرف صحابہ کے لیے نہیں گواہ پوری امت کے لیے ہیں فرمایا میں تمہارے لیے گواہ ہوں اور اللہ نے کہا اِفَقَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلْ اُمَّتِمْ بِشَهِيدُ وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا اُلَا شَهِيدَا باقی ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا اے نبیوں کے نبی تم ساری امتوں کے گواہ ہوگے تو جو سب کے گواہ ہیں وہ اپنی امت کے تو ضرور گواہ ہیں فرمایا میں تمہارا گواہ ہوں وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ عَلْآنُ فرما حوزِ قَوْسِرَ کو خدا کی قسم میں اب بھی دیکھ رہا ہوں یعنی یہ شانے ہیں تاکہ پتا چلے لوگوں کو کہ نبوت کے سورسز تیز کتنے ہیں اور صلاحیت کتنی بڑی ہے قسم اٹھا کے کہو وَإِنِّي وَاللَّهِ خُدَا کی قسم میں لَأَنظُرُ یعنی کہا نظرتو نظرتو کا مطلب ہے میں نے دیکھا لَأَنظُرُ کا مطلب ہے میں دیکھ رہا ہوں تو لَأَنظُرُ یہ اسمیتِ جملہ ہے جملہ اسمیہ کی خبر جب جملہ فیلیا ہو تو وہ تجددد اور دوام پر دلالت کرتی ہے تو مطلب کیا بنا یہ نہیں کہ میں نے ماضی میں ایک دن دیکھا ماضی میں دو دن دیکھا ماضی میں چار دن دیکھا فرمایا میں تو ہر گھڑی دیکھ رہا ہوں یعنی یہ صلاحیت ہے جب توجہ کرتا ہوں دیکھ لیتا ہوں وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَا حَوْبِهِ اپنے حوز کی طرف شان دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کی اور ملک دیکھو ان کا حوز جس کے پیالے ستاروں سے زیادہ ہے اس حوز کو سرکار نے اپنا حوز کہا آج وہ سوچ جو چیز اللہ کے کسی بندے کی طرف منصوب ہو جائے تو کہتے ہیں وہ کھانی ناجائز ہے وہ پینی ناجائز ہے انہوں نے اپنے لیے حوز کوسر کے دروازے خود بند کر لیے ہیں چونکہ سرکار نے اس کو حوز اللہ نہیں کہا حوز الرسول کہا ہے حوزی میرا حوز میں اپنے حوز کو میرا حوز اب اور لوگ کون ہے کون ہے کوئی حکمران کوئی تاجدار جو قیامت کے دن ایک مٹھی کو بھی کہے کہ میری مٹھی جو میری مٹھی کی گھنکری ہے قیامت کے دن تو سب کی بادشاہتیں اور چکی ہوں گی سب بڑی بڑی اونچی کرسیوں والے قدموں کے نیچے موم جام میں بن چکے ہوں گے سب تاجوروں کے تاج اچھر چکے ہوں گے مگر قیامت کے دن بھی کروڑوں میلوں میں پھیلا ہوا حوز وہ سرکار کا مل قرار پایا ہے حرم میرا حوز اب میرا حوز اب وہ حوز جو اربوں لوگوں کی پیاس پجھائے گا وہ رب کا خزانہ نہیں تو اور کیا ہے وہ حوز جس سے قیامت کے دن انشاءاللہ ہماری پیاس بجھے گی سرکار اپنے جام سے سب کو پلائیں گے وہ حوز ہم آج مان رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا حوز ہے تو وہ لوگ کتنے محرومی کی طرف جا رہے ہیں جو سرکار کے ملک کی نفی کر کے بغلے بجاتے ہیں پوسٹر چھاپتے ہیں سائن بورڈ لگاتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ ہمارے نبی کے پاس کچھ نہیں ان پت پختوں تو ہم بتانا چاہتے ہیں ہم خوش ہیں کہ ہمارے نبی کے پاس سب کچھ ہے رب کا دیا ہوا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ملک میرا ہے تو میں آج ہی دیکھ رہا ہوں دوسرے دیکھیں گے قامت کے بعد میں آج دیکھ رہا ہوں اپنے حوز کو اور یہ وہ حوز ہے جس کا پانی صدیق بھی پیئیں گے شہید بھی کیئیں گے کتب غوث ولی بھی پیئیں گے نبی رسل بھی پیئیں گے اور لنگر ہے میرے نبی علیہ السلام کا اس واسطے سرکار نے فرمایا تھا اللہ ہو اجوا دو جودہ اس کائنات میں سب سے بڑا لنگر خانہ رب زلجلال کا ہے وَآَنَا عَجْوَدُو بَنِي آدَم رب کے بعد پوری انسانیت میں میرا پہلا نمبر ہے بنی آدم میں سارے نبی بھی آگیا سارے رسول اللہ السلام بھی آگیا ان سب کے مقابلے میں میں زیادہ جود والا ہوں اس کی ایک جھلک دیکھو حوز کے انداز میں میرا حوز میں اس حوز کو آج بھی دیکھ رہا ہوں لہٰذا قرآنِ مجید کی جتنی آیات میں ہے لا عملے کو میں مالک نہیں ہوں میرے پاس خزانے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ بنا میں اپنے طور پر مالک نہیں میں رب کے بنانے سے مالک بنا ہوں چونکہ دوسرے مقامات پر تو چونکہ وہ ایک قسط ہماری پوری ہو چکی ہے اس میں اللہ ماشاءاللہ کی الفاظ موجود ہیں کہ جو رب چاہے میں اس کا مالک ہوں تو اللہ سے استثناء کر کے خود اپنا ملک ثابت کیا اور یہاں خزائن اللہ کی جو اضاحت ہے اس کی ابھی تمہید ہے اگر آگے خود لفظ خزانہ بھی آئے گا لیکن یہ اجمالاں میں حوز سے بھی اس کو بیان کر رہا ہوں کہ حوز جو میلوں تک ہے حوز جو انسان سباری پہ بیٹھے کئی سالوں تک اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا آسمان کے ستاروں سے جس کے پیالے زیادہ ہیں وہ حوز میرے محبوب کا ملک ہے میرا حوز میرا حوز اور یہاں تک جو حدیث ہے نا جمزان شریف کے بارے میں جس نے کسی روزے دار کو پانی پلایا افطار کروائی اس کو کیا ملے گا فرما ستاہ اللہ من حوزی شربتن اللہ اسے میرے حوز سے پانی پلائے گا اللہ اسے میرے حوز سے حوز تو پھر بھی اپنی طرح منصوب رکھا حوز میرا ہے پانی رب پلائے گا اس کو اللہ میرے حوز سے پانی پلائے گا اور پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی تو یہ حوز میرے محبوب علیہ السلام کا جس میں فرمایا میرا حوز میں اس کو اب بھی دیکھ رہا ہوں اس سے پتا چلا کہ میری امت نے میرے دیکھنے کو اپنے دیکھنے سے جدہ ماننا ہے ان کی آنکھ دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھتی میری آنکھ سات آسمانوں کے پار بھی دیکھ رہی ہے چونکہ جنت تو سات آسمانوں کے پار ہے میں اپنے حوز کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد وہ جو ہمارا اب موضوع ہے خزانوں والا فرما وَإِنِّي اُعْتِيْتُ مَفَاتِيْهَا خَزَائِنِ الْأَرْضِ مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں اِنِّي اُعْتِيْتُ یہ بخاری شریف کے الفاظ میں تمہارے سامنے جو پڑھ رہا ہوں اِنِّي اُعْتِيْتُ مَفَاتِيْهَا خَزَائِنِ الْأَرْضِ خَزَائِن جمع ہے خزینہ کی خزائن الْأَرْضِ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں تو جس کی چابیاں ہوتی ہیں خزانے تو اسی کے ہوتے ہیں مجھے دے دی گئی ہیں مجھے میں نے جو تمہید بیان کی اس سے اب کیسے واضح ہوا جو نفی کی فرما میں اپنے اپنی مالک بنا جو اس بات کیا فرما میرے رب نے عطا کیا ہے اُعْتِي تو مجھے دیا گیا مجھے عطا کیا گیا مفاتیہ مفتح کی جمع ہے چابیاں خزائن الْأَرْضِ زمین کے سارے خزانوں کی ارے جو سارے خزانوں کا مالک ہو اسے بھلا نادار کون کہہ سکتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی کون کہہ سکتا ہے اس کے دینے کا انکار کون کر سکتا ہے جو خزانے رب نے دیئے تو پھر جھولیاں بھرنے کے لیے دیئے خزانے جو رب نے دیئے تو لوگوں کو نوازنے کے لیے دیئے کتنی وہ مرجائی ہوئی سوچ ہے جو سرکار کی طرف سے جھولی بھرنے کے جملے پر اتراز کرتی ہے کہ یہ کیسے اتقا ہے بردو جھولی میری یا محمد یہ لفظ ان کو شرکیہ کہا جا رہا ہے سٹیکر چھاپے جا رہے ہیں اگر یہ شرکیہ ہے تو معزلہ سرکار کی تقریر کو کیا کہو گے جو سرکار نے مجمع عام میں بیٹھ کر تقریر کی مجھے خزانے دے دیئے گئے اب جس کے پاس خزانے ہوں اللہ کی طرف سے دیئے گئے ہیں اب وہ تو جھولیاں برسکتا ہے سخی اس انداز کا ہے کہ اتنا کوئی سخی نہیں ان کی حیثیت اور خزانہ دینے کے لیے بھی اتنا موجود ہے کہ اے خزانہ نہیں خزان ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے لفظوں سے قرآن کی تفسیر بیان کی آج جو اپنی من گھڑت تفسیر بیان کرے گا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور جو تفسیر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور صحیح بخاری میں آئی ہے ہم اس تفسیر کا جھنڈا لہرانے والے ہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما او تی تو مجھے دیا گیا یہاں بھی بتایا گیا میں اپنے آپ نہیں رکھتا رب کا دیا ہوا میرے پاس ہے اوٹی تو مجھے دیا گیا مجھے کیا مفاتیہ خزائن الارد زمین کی طرف خزائن کو منصوب کیا اور خزائن خزینہ کی جمع ہے رب مجھے یہ عطا کر دیئے گئے اب یہاں بڑی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو ایک بار انکار کر بیٹھے جیسے ایک جھوٹ پر ہزار جھوٹ بولنا پڑتا ہے ایک بار انکار کر بیٹھے تو اب ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو ہمارا گزارہ ہو اب اس حدیث پر ان کا تفسرہ یہ ہے یہ تو خواب کی بات تھی یہ خواب کی بات تھی خواب میں کوئی خزانے دیے جاتے ہیں بس خواب تو خواب ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں بے وقوف ہو یہاں تو خواب کا ذکر نہیں یہاں تو سرکار کے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے کا ذکر ہے جو اہد میں گئے تو جاگتے گئے اہد والوں کو سواب پہنچایا تو جاگتے پہنچایا پیدل چل کے آئے تو جاگتے آئے ممبر پہ بیٹھے تو جاگتے بیٹھے تقریر کی تو جاگتے کی اگر پہلے جملے جاگتے بولے ہیں تو خزانوں والا بھی جاگتے بولا ہے اور جاگتے بولتے ہو جگہ دیا ہے اگر پہلے جاگتے بولا ہے اگر پہلے جاگتے بولا ہے کتنا خوبصورت انداز صحیح بخاری شریف میں موجود ہے اور اسی حدیث میں اس تقریر کا آخر حصہ ہی وہ ہے جو آج ہمارے ادارہ صلات المستقیم کا منشور ایک انداز میں جس کو ہم عقید ہے تو ہی سیمینار میں بیان کر رہے ہیں سرکار نے فرما خدا کی قسم ہے مجھے میرے بعد تمہارے مشرق ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے تمہارے دنیا میں ڈوب جانے کا خطرہ ہے کہ دنیا کی محبت آ سکتی ہے مگر تمہارے مشرق ہونے کا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہ بخاری شریف سے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی مسلم شریف میں بھی ہو بہو یہ الفاظ موجود ہیں یہ مسلم شریف جلد نمبر دو کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ یہ دو سو پچاس صفحہ ہے صحیح مسلم شریف کا جلد نمبر دو یہ ہمارا مذہب یہ ہمارا مسلک یہ شیروں پر مشتمل نہیں یہ قصو کہانیوں پر مشتمل نہیں یہ تو حقائق بیانیوں پر مشتمل ہے قرآن ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان کسی راوی میں کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں اور حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں یہ موجود ہے محبوب علیہ السلام نے یہاں بر بھی اقبہ بن عامر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علا قتل احد نبی علیہ السلام نے احد کے شہیدوں کی نماز پڑھی سمہ سائد الممبر پھر ممبر پہ جلوہ گر ہوئے کل موعدے للاحیاء والامباد جس طرح کے رخصت ہونے والا انداز ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے اب تمہیں یہ بتا کے جا رہا ہوں اس طرح کا انداز تھا احیاء اور امباد کے لئے تو نبی علیہ السلام نے فرما انی فاراتو کم الالحوز میں حوز پر تم سے پہلے پہنچوں گا تمہارے لئے پانی کا بند و بست ہوگا تم بعد میں آوگے تمہارے لئے پانی وہاں پر احتمام پہلے ہوں گے اور پھر یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا لَسْتُ عَلَيْكُمْ عَقْشَىٰ أَن تُشْرِكُوا بَادِي ولیکن نی اخشا علیکم الدنیا مجھے تمہارے مشرق ہونے کا کوئی خطرہ نہیں مجھے دنیا کا خطرہ ہے ان تتنافسو فیہا کہ تم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ گم ہو سکتے ہو اور یہاں پر محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَاللَّهِ لَعَنْزُرُوا اِلَىٰ حَوزِ عَلَانِ خدا کی قسم میں اپنے حوز کی طرف آپ بھی دیکھ رہا ہوں وَإِنِّ قَدْ عَوْتِي تُو مَفَاتِحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ مجھے یقیناً زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں قد بھی یہاں پر استعمال کیا مسلم شریف میں قد بتحقیق مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں رب زلجلال نے لہٰذا یہ مفہوم ہے آیت کا اور ہر غلام اپنے آقا کے بارے میں قدرتی بات ہے ہر غلام اپنے آقا کے اختیار سنے تو خوش ہوتا کہ ان کے پاس بڑا کچھ ہے رب کا دیا ہوا وہ بہت بڑی جاگیر کے مالک ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو سرکار کا امت ہی کہہ کے سرکار کو نادار ثابت کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں وہ کچھ دے نہیں سکتے وہ کچھ کر نہیں سکتے ان کی رب کچھ مانتا نہیں ہے رب زلجلال نے خزانے دی ہیں میرے محبوب علیہ السلام کو اور ان خزانوں کے لحاظ سے امت ہر دور میں یہ تقاضہ یہ انداز اور یہ عقیدہ رکھتی نہیں ہے کہ رب زلجلال نے انہیں نوازا ہے اور ان کی آگے عادت یہ ہے کہ وہ اس انداز میں نوازتے ہیں کہ جسے دے دیتے ہیں اسے پھر کوئی کمی باقی نہیں رہتی محتشم صاحبین حضرات اب اسی مضمون کو مزید آگے بیان کرنے کے لئے یہ حدیث شریف یوم اشکاس شریف میں موجود ہے اس کی تفصیل حضرت شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی نے اشیاء طلمات میں کی ہے یہ اس کی جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر تین سو چھانمے ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ السلام کے خادم ہیں کہتا میں رات سرکار کے ساتھ گزارتا تھا کیا شان ہے حضرت ربیہ کی دنیا جن کی ایک جھلک کے لئے تڑپ رہی ہے یہ پوری راتیں ہی ان کے پاس گزارتے ہیں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں راتیں نبی علیہ السلام کے پاس گزارتا ہوں فا آتی ہے بے ودوئے ہی جب سرکار کو وضو کرنے کی ضرورت کی ہے تو میں وضو لے آتا ہوں وضو وضو کے پانی کو کہا رہا تھا میں پانی لاتا ہوں وہاں جاتے ہی اور پھر دویگر مسواک وغیرہ میں لے آتا ہوں مسلح بیچھاتا ہوں میں رات کو خدمت کے لئے ساتھ رہتا ہوں اب ایک رات دریائے رحمت جوش میں آیا تو میرے نبی علیہ السلام نے حضرت ربیہ کہتے ہیں فقال علی سل کہا مانگ جو چاہو مانگتے ہو سل سوال کے لئے کہا مانگ لو کہتے ہیں میں نے کہا اس علکہ میں آپ سے مانگتا ہوں آپ سے مانگتا ہوں سرکار نے جو فرمایا تھا مانگ تو مطلب تھا مجھ سے مانگ اور سمجھنے والے نے بھی سمجھ لیا کہا اس علکہ میں آپ ہی سے مانگتا ہوں آپ سے مانگتا ہوں کس چیز کو مرافقت کا فی الجنہ آپ سے جنت میں آپ کی سنگت کو مانگتا ہوں صرف جنت نہیں مانگتا میں تو جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں اب اگر حضرت ربیہ نے مطلب غلص سمجھا ہوتا تو سرکار فرماتے تو میرا سوالی بن گیا تو نے تو رب کا سوالی بننا تھا یہ ہے نا حضرت ربیہ جھولی پھیلا کے بیٹھیں اور کہتے ہیں بھر دو میرے محبوب جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں اس علو کا میں آپ کا سوالی ہوں آپ سے مانگتا ہوں اور آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں تجھ سے تجھی کو مانگ کے اچھا رہا مانگتا تیرا اس علو کا مرافقت کا میں آپ کی مرافقت آپ کی رفاقت کو مانگتا ہوں کہاں جنت میں فیل جنت جنت میں نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا ہے آگے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھ سے ڈائریکٹ مانگا اس پر اعتراض کرتے یا یہ فرماتے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ دیر کے بعد تم میں جواب دوں گا سوچوں گا رب سے رابطہ کروں گا پھر تم نے تو بڑی چیز مانگ لی فرمائے آواغیرہ ذالے کا آواغیرہ ذالے کا اس کے دو مانگ لی ایک یہ ہے کہ تم نے تو بہت بڑی چیز مانگی کوئی اور مانگو تو حضرت ربیہ نے کہا ہوا ذاکہ میں نے تو یہی مانگ لی یہ پہلا مانگ آواغیرہ ذالے کا کوئی اور چیز تم نے بڑی چیز مانگی اس سے کوئی چھوٹی مانگو تو انہوں نے کہا محبوب آپ نے تو خود ہی فرمایا ہے کہ جو چاہو مانگو ہوا ذاکہ میں نے تو یہی مانگ لی اب ایک مانائی ہے دوسرا نبی علیہ السلام جنت مانگی ہے کچھ اور بھی مانگو آواغیرہ ذالے کا کچھ اور بھی مانگو تو کہیں ہوا ذاکہ محبوب تم مل گئے تو دولتِ کونین مل گئی اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد تو دونوں ترجموں کے مطابق گرائمر کے لحاظ سے جو دونوں یہاں پر تراجب بنتے ہیں ان کے لحاظ میرے محبوب علیہ السلام نے آگے دیر نہیں ہونے دی دو منٹ بھی نہیں لگنے دیئے صرف وضاحت کروائی ہے کہ تاکہ اگر پہلا ترجمہ ہے تو ان کو پتا چلے معمولی چیز نہیں بہت بڑی مانگی ہے اور اگر دوسرا ہے تو پھر ان کو پتا چلے کہ یہاں صرف یہ انہیں اور بھی بہت کچھ ملتا ہے ان سے یہ کہلوانے کے بعد جب ان کا ہوا ذاکہ محبوب میں پکا ہوں میں نے یہی مانگنا ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما فَآئِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ سُجُود پھر میرے طریقے پہ قیم رہنا ہے وہی تمہیں مل جائے گا میری ساتھ تعاون کرو کسرتِ سجود کے ساتھ اب یہاں پر حضرتِ شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی نے اس قانون کو ذکر کیا جو ہمارے پورے عربی لیٹریچر میں قانون ہے وہ یہ ہے کہ مطلق پر اللہ سبیل اطلاق عمل کیا جاتا مقید پر اللہ سبیل تقیید عمل کیا جاتا ہے تو جو باؤنڈری ہو اس کے مطابق احکام ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل سوال کر آگے یہ نہیں کہا کہ کیا سوال کر یہ نہیں کہا سلیل اولاد اولاد کا سوال کر سلیل اموال اموال کا سوال کر سلیل رزق رزق کا سوال کر سلیل علم علم کا سوال کر آگے سوال کو محدود نہیں کیا چاہے مجھ سے سوال کر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے واضح اطلاع کے سوال کہ فرمود سل بخا تخصیص نہ کر با مطلوب خاص کہ یہ جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا مطلقا مانگ اور یہ نہیں کہا فلان چیز مانگ جو بھی مانگ اب جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیسے آفر کر سکتا ہے پیش کچھ مانگو جو چاہو اتنا کرم کیسے ہو سکتا ہے جس کے پلے کچھ نہ ہو وہ کیسے آگ سکتا ہے یہ پتا چلتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا دینے کا انداز اتنا وسیع ہے کہ پتا تھا جو بھی دنیا اور آخر سے مانگے گا میرے خزانے میں سب کچھ موجود ہے مانگ جو چاہتی ہو تو شیخ عبدالحق محدث دیلوی کہنے لگے جو نبی علیہ السلام نے فرما ہے مانگ بخا مقید نہیں کیا کہ یہ خاص چیز مانگ لے باقی نہ مانگ مطلقا کہا جو چاہو مانگ کہتے ہیں معلوم بھی شباد کہ کارے ہما بدست حمت و کرامت آپ نے جو فرمایا مانگ اس سے پتا چلتا ہے کہ ساری کائنات کی چابیاں سرکار کے ہاتھ میں ہیں جو بھی ہے دنیا میں جس کو جو چاہیے اس کی چابی سرکار کے ہاتھ میں ہے ہر چیخہ حد ہر کراکہ حد بائزن پروردگار خود بد حد ہر چیخہ حد ہر کراکہ حد فرما جو چاہتے ہیں جس کو دینا چاہتے ہیں بائزن پروردگار خود بد حد اپنے رب کی حکمتیں دے دیتے ہیں یعنی یہ وہ سر سے ثابت ہوا ہر چیخہ حد و ہر کراکہ حد ہر چیخہ کا مطلب ہے جو یعنی جس کیتا گری کی نعمت ہو جس چیز کا بھی سوال ہو ہر کراکہ حد جس صدی کا منگتا مانگ رہا ہو جس علاقے کا منگتا مانگ رہا ہو جس سمانے کا منگتا مانگ رہا ہو حضرت شیخ عبدالحق موضی سے دینے بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا سل کے ساتھ کہ سوال کا دائرہ مطان کے لحاظ سے بھی وسی ہے زمان کے لحاظ سے بھی وسی ہے اور پھر ڈیمانڈ کے لحاظ سے بھی وسی ہے جو چاہو جس کے لیے چاہو جس وقت چاہو محبوب علیہ السلام نے سل کہہ کے واضح فرما دیا کہ میرا قیامت تک کا امتی کہیں تشنا نہ رہ جائے وہ جو مانگے گا اللہ کی اذن سے اس کو عطا کر دیا جائے گا اس مقام پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر جو حاضری میں لوگ وہاں پہ درخواستیں پیش کرتے ہیں اس کے لحاظ سے یہ وفا الوفا بے اخبار دار المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے شہر کی خبروں پر مشتمل یہ بہت بڑا زخیرہ امت کا جس کو امام سمہودی نے مرتب کیا اس میں یہ امور موجود ہیں کہ سرکار جھولیاں کیسے بھرتے ہیں اور امت مسلمہ کا اس سلسلے میں ہر دور میں عقیدہ کیا رہا ہے یہاں پر انہوں نے یہ ہیڈنگ بنایا سننا تو اہل المدینہ تے فی آوام الجدب خوش کسالی میں اہل مدینہ کا طریقہ کیا جب کہت پڑ جائے تو اہل مدینہ کیا کرتے ہیں کہت پڑ جائے اہل مدینہ آج نجدی مسلط طبقہ اس عقیدے سے بدلہ ہے باقی اہل مدینہ آج بھی اس عقیدے پر موجود ہے ہر دور میں جو صدیوں پہلے عقیدہ تھا اہل مدینہ کا عقیدہ کہ اگر بارش نہ برسے تو کیا کرنا چاہیے بارش نہ ہو تو اس کے لئے احتمام کیا کرنا چاہیے یہ اس اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر ایک تو تیئیس ہے اور یہ وہاں کی ہی چھپی ہوئی کتاب سعودی عرب کی جس کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں کہتے ہیں کوہت اہل المدینہ تے قحتن شدیدہ اہل مدینہ کو قحت کا سامنا ہوا اور قحت بڑا شدید تھا اور ابھی زمانہ دور نہیں تھا ابھی زمانہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا تھا فشکو الہ آئیشہ تا رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے امی جان ابھی آپ زندہ ہو سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور ہمیں قحت کا سامنا ہے مشکل پڑ گئی ہے اب ہماری مشکل حل کرو اب یقیناً یہ سارے لوگ صحابی ہیں جو ان کے پاس گئے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ اللہ مشکل حل کرتا ہے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں اور ام المومنین ہونے میں پھر ان کی امتیازی شان بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما آدھا دین آئیشہ صدیقہ امت کو پڑھائیں گی خضو شطر دینکم اپنے دین کا آدھا حصہ تم ان سے لے لینا وہ سیدہ فقیہ مجتہدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ فرماتے ہیں جب ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو آئیشہ صدیقہ ہماری مشکل حل کر دیتی ہے یعنی مدینہ العلم کے باپ یہ بات جو ہے یہ پوری تفصیل ایک غسل کے مسئلے کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں جب اختلاف ہوا تو رابطہ کیا ان کبار صحابہ نے حضرت آئیشہ صدیقہ سے اور حضرت سلمان فارسی حضرت عبوظر غفاری کبار صحابہ کا یہ قول ہے کوئی مقام ایسا نہیں آیا کہ ہم نے اپنی امی سے رابطہ نہ کیا ہو اور انہوں نے مسئلہ حل نہ کیا ہو وہ ہمیشہ مسئلہ حل کرتی ہیں امام تحوی نے شرع مانی الاثار تحوی شریح میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے اب شکایت کی گئے جس وقت حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ بارس نہیں ہو رہی قات پڑ گیا ہے تو انہوں نے کیا کہا قالت وہ کہنے لگیں فَنظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم جاتم میرے نبی علیہ السلام کے روزہ پاک پر فَنظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَجْعَلُوا مِنْهُ قُوْتًا إِلَى السَّمَاء قبر کی اوپر جو میرا کمرہ ہے نا اس کمرے میں جہاں نیچے سرکار کی قبر ہے جہاں چیرہ مبارک ہے اس اوپر چھت میں سراخ کر دو جو میرے ہجرے کی چھت ہے اس میں سراخ کرو یہ ام المومنین بتا رہی ہیں کوئی بدتی عورت نہیں بتا رہی ہیں ام المومنین اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہیں کہت پڑ گیا ہے تو علاج تو پاس ہے تم اس ہجرے میں جو میرا ہجرہ ہے اوپر سے چھت ہے اس کی جہاں پر نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے اوپر وہاں سے روشن دان بنا دو وہاں اوپر جگہ خالی کر دو تو حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفُنْ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی قبر اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہے قبر آسمان کو ننگی رہدر آئے درمیان سے تم پردہ ہٹا دو اب وہ لوگ تھے یقین والے یہ نہیں کہ امی کے خلاف ہو جاتے کہ بیدتیوں والا عقیدہ پڑھا رہی ہو بارشن تو رب برساتا ہے قبر کیا دے سکتی ہے نہیں سارے یقین والے لوگ تھے اپنی امی کے بات مان گئے مبارک حق پرستو تم نے بھی آج تک اپنی امی کی بات مانی ہوئے ہیں حضرت عائشہ سیدی کا رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ یہ عقیدہ ہے ہمارے سینوں میں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف متوجہ کیا ان کو اور کہا قبر سے آسمان کا بھی پیار ہے بادلوں کا بھی پیار ہے چاہتے ہو کہ تمہارا قاعت دور ہو جا تو پھر یہ روشن دان بناو یہاں تک کہ درمیان میں کوئی چھت حائل نہ ہو قبر شریف اور آسمان کے درمیان ففعلو صحابہ نے جا کر جگہ بنائی فموتیرو بارش شروع ہو گئی بارش شروع ہو گئی حتی نابت العشق وَسَامِنَةِ الْعِبِل یہاں تک کہ اتنا گھاس اتنی گھاس ہوگی اتنی گھاس اتنا سبزہ کہ جانور کھا کھا کے موٹے ہو گئے سامینَةِ الْعِبِل جو اونٹ تھے وہ موٹے ہو گئے حتی تفقہ تک من الشہم اتنی چربی چڑ گئی کہ پھٹنے لگ گیا جسم جانوروں یعنی چربی کی کسرت کی وجہ سے درارے آنا شروع ہوگی اس کی کھالوں میں ایسا آپ نے دیکھا ہوگا دیاتی محول میں کچھ ایسے جانوروں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ جس وقت وہ اچھا کھاتے پیتے ہیں اور بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو یہ سیرت میں لکھا ہے فَسُمِّيَا آمَلْفَتْقِ اس سال کو فتق کا سال کہا گیا فتق کا مطلب کیا ہے کہ جس میں جانور اتنے موٹے ہو جائیں کہ چربی پھٹ جائے تو سال کا نام ہی جانوروں کے پھٹ جانے والا سال بن گیا جانوروں کے پھٹ جانے والا سال آج کے جانوروں کچھ نہیں مل رہا آج کے جانور جو کہتے ہیں کہ بھرد و جھولی میری یا محمد شرکیہ جملہ ہے ان جانوروں سے کتنے اچھے وہ جانور ہیں جو کھا کھا کے مزے لے کے ان کو سرکار کا فائد اتنا مل گیا کہ سید عالم نور جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس وقت جگہ بنائی ہے بارش ہوئی اور اتنی بارش ہوئی اتنا سبزہ ہوگا حالانکہ وہ پتھریلا علاقہ وہ پہاڑی علاقہ لیکن اس کے باوجود وہ بارش اس خاص قسم کی بارش تھی کہ پہاڑوں میں بھی سبزہ ہوگا ہے اور اتنا سبزہ تھا کہ جانور کھا کھا کے ان کے بارے نیارے ہو گئے اور ان کے پھٹے ہوئے پیٹ بھی آج کے بجھے ہوئے دماغوں کو بتا رہے ہیں کہ جو محبوب جانوروں پہ اتنا پیار کریں وہ اپنے عاشقوں کو کتنا نوازنے والے ہیں اب بتاؤ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سورہ انام کی آیت نہیں آتی تھی کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں کہہ سکتی تھی میرے بچوں رب کو یاد کرو تمہارے نبی کے پاس تو کچھ نہیں ہے تم کیوں میرے پاس آئے ہو لیکن وہ کہتی ہیں تمہارے نبی کے پاس بہت کچھ ہے وہ خود تو خود رہ گئے ان کی قبر شریف پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان کی قبر شریف سے بھی بادلوں کا بڑا پیار ہے ان کی قبر شریف سے جہاں اس کا یہ انداز ہے کہ جہاں پر رب زلجرال کی طرف سے اتنا برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے بعد وہ جگہ پکا روشندان بنا دیا گیا انہوں نے سنت احلی المدینہ اس لیے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے وسال کے بعد جس صدی میں بھی کہت پڑا ہے انہوں نے وہ روشندان کھولا ہے بارے شروع ہو گئی ہے یہ انداز تھا سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ طریقہ محبت کا ان پہلی صدیوں کے اندر بھی یعنی آج کو یہ کہے کہ اس وقت کے مسلمانوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا نہیں یہ تو شروع سے ایسی محبت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض ہے کہنے لگے یہ روشندان کھولنا یا اہل مدینہ کی سنت ہے اہل مدینہ کا طریقہ ہے حتی الان اب تک یہ ایسا ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے یعنی مصنف نے جن کا حوالہ دیا ان کی صدیوں تک ایسا ہوتا رہا ہے وہ حجرے کا جو قبہ ہے اس کے میچے سے وہ دروازہ وہ روشندان کھولتے ہیں کھولتے جاتے ہیں تو رب زلجلال کی طرف سے بارشوں کا نزول ہو جاتا ہے یہاں پر ان امور کو بیان کرتے ہوئے وفا الوفا کی جلد نمبر چار میں محبوب علیہ السلام کی دہلیز پر حاضر ہونے والوں کی جو جھولیاں بھرتی ہیں ان کا بطور خاص ذکر کیا گیا جس میں امام ابو بکر بن مکری اور امام طبرانی جن کے ہم حدیث کے حوالے پیش کرتے ہیں امام مکری کہتے ہیں میں اور طبرانی اور ابو شایخ ہم حرم رسول اللہ السلام میں بیٹھے یا نبی علیہ السلام کی مسجد میں مدینہ شریح میں ہم بیٹھے ہوئے تھے وَكُنَّ عَلَى حَالَهُ اور ہم عجیب و غریب حالت میں تھے پردیس میں تھے اور کوئی ہماری میز بانے کے لیے نہیں تھے اَسَّرَفِينَ الْجُو بھوک نے ندھال کر دیا وَوَاسَلْنَ ذَلِكَ الْيَوْمِ اور یہ پورا دن بھوک میں ہمارا گزر رہا تھا فَلَمَّا كَانَ وَكْتُ الْإِشَاء جب عشاء کا وقت آگیا حَدَرْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَّمَا میں نبی علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس چلا گیا یہ ان پہلی صدیوں کے مسلمہ کہتے ہیں میں وہاں پہ چلا گیا فَقُلْ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی بھوک جس طرح بلا تمثیل بندہ ماں کو کہتے ہیں امی پانی یعنی آگے جملہ پورا نہیں کرتا پانی صحیح صاحب مطلب آ جاتا ہے کہ پانی کی ضرور ہے تو مجھے پانی دے کہتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بھوک کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ بولے وَن سرف تو پھر یہ کہہ کے میں واپس آگئے میں نے کوئی زیادہ جھگڑا نہیں کیا صرف میں نے ایک بار دھوک کا الجو کہہ کے میں واپس آگیا تو قال علی ابو القاسم ابو القاسم مجھے کہنے لگی اجلس فَإِمَّا أَيْنْ يَكُونَ الرِّزْقِ عَوِ الْمَوْتِ بس دوئی صورتیں یا تو رزق آ جائے گا یا موت آ جائے گا یعنی ایسے صورتحال بنی ہوئی تھی قال ابو بکر ابو بکر مکری جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کم تو آنا ابو الشیخ وطبرانی میں بھی اٹھا ابو الشیخ بھی اٹھے ارتبرانی بھی اٹھے ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب رحمتوں کا نزول کہاں سے ہوتا ہے فَحَذَرَ بِالْبَابِ الْوِيُنْ حضرت علی کے خاندان کا انسان ایک آ گیا ایک الوی آیا فَتَكَّا فَتَحْنَا لَهُ جہاں ہم جس جگہ پہ بیٹھے تھے جس ہجرے میں اس نے دروازہ کھٹ کھٹا ہے ہم نے دروازہ کھولا فَإِذَنْ مَا هُوْ غُلَامَان اس کے ساتھ دو نوجوان مَا كُلِّ وَاحِدٍ زَمْبِيلْ فِيْهِ شَيْنْ قَسِير ہر ایک نے ٹوکرا اٹھایا ہوا اور اس میں بہت زیادہ کھانے کی چیزیں موجود کہتے ہیں ہم نے ہمارے سامنے نے رکھا تو ہم نے کھایا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچے جو بیٹھے ہیں جو بچے گا وہ لے کے چلے جائیں گے لیکن کیا ہوا جو بچے گا یہ نوجوان اٹھا کے لے جائے فَوَلَّا وَتَارَكَنْدَنَا الْبَاقِي لیکن وہ بچے تو چلے گئے اور سب کچھ کہا یہ تمہارے ہی ہے کہتے ہیں فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَتْطَعَامِ جب ہم کھا کے فارغ ہوئے وہ علوی جینو نے آکے دروازہ کھٹ کھٹایا تھا وہ آگیا ہے اور کہا اے مدینہ شریح میں آنے والے میرے نبی کے مہمانوں تم نے سرکار سے جا کے شکایت کی تم نے نبی علیہ السلام سے جا کے کہا اور فَإِنِّ رَعِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ سَلَّمَ فِي الْمَنَامِ میں اپنے گھر عشاء کے بعد سوئی تھا کہ سرکار خواب میں تشریف لے آئے آپ دیکھو کہتے ہیں کہ سرکار نے فوراں مجھے جنجھوڑا کہ تم اپنے گھر مزے میں ہو میرے مہمان بھوکے ہیں اور میں جو اٹھا کے لائے ہوں تو سرکار کے حکم پر تمہاری دعوت پکا گے لائے ہوں ایسے ہی ابنِ جلّاد کا یہ قول ہے کہتے ہیں کہ جس وقت میں مدینہ شریف میں داخل ہوا بھی ناقہ میرے پاس اونٹ نہیں تھی فَتَقَدَّمْتُ إِلَى الْقَبْرِ میں نبی علیہ السلام کے روزہ پاک کے پاس گیا قُلْ تو دَائِفُوکَ میں نے کہا محبوب تمہارا مہمان آگیا دَائِفُوکَ دیوف الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اس وقت سے قانون یہ بنتا ہے جو مکہ شریف میں جائے ان کو دیوف اللہ کہا جائے اور جو مدینہ شریف میں جائے ان کو دیوف الرسول کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مہمان تو کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے جا کے کہا شرف اتنا ہی کہا اور اس کے بعد میں چلا گیا جہاں مجھے رات جگہ ملی میں جا کے سو گیا سویا تھا کہ میرے محبوب خواب میں تشریف لیا اور یہ خواب من وجہ خواب ہے من وجہ بیداری کیسے کہتے ہیں میں سویا میرے محبوب علیہ السلام خواب میں تشریف لیا کہ تو میرا مہمان میں تیرا میزبان اب میں آگیا ہوں فَآتَنِي رَغِیفَا تو نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی دی کیونکہ میرا بھوک کا مسئلہ تھا سرکار نے روٹی دی فَأَقَلْتُوْنِسْتَهُ آدھی میں نے خواب میں ہی کھا لی کہتے ہیں وَن تَبَحْتُوْ وَبِيَدِي النِّسْفُ الْآخر جب جاگا تو آدھی ہاتھ میں موجود تھی محتشم صاحب حضرت حضرت ابو الخیر اکتا کہتے ہیں دخلتو مدینہ تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَآنَا بِفَاقَ فَأَقَمْتُوْ خَمْسَتَ اَيَّام کہتے ہیں میں مدینہ شریم میں گیا اور پانچ دن میرا قیام رہا اور میں بھوکا تھا مازبت و زواقہ میں نے کوئی چیز مجھے نہیں ملی ایسے حالات تھے کہ جس کو میں کھا سکتا فَتَقَدَّمْتُوْ الٰلْقَبر تو میں بھی بالآخر نبی علیہ السلام کے روزہ پاک کی طرف متوجہ ہوا وَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی علیہ السلام کو سلام کہا وَعَلَى بَقْعَبِي بَقْرِ وَعْمَرْ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کو بھی میں نے سلام کہا وَقُلْتُ عَنَا دَيْفُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا محبوب میں ہوں آپ کا مہمہ یہ جملے میں نے بولے وَتَنَحْهَتُوْ مَنْ بُولُ کے سائیڈ پی ہو گیا وَنِمْتُوْ خَلْفَ الْقَبْرِ میں روزہ پاک کی پچھلی سائیڈ قبر شریف کی پیچھے جا کے میں سو گیا فَرَعِتُ فِي الْمَنَامِ النَّبِي وَعَبُوْ بَقْرِ عَنْ يَمِینِ وَعْمَرْ عَنْ شِمَالِ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تلوہ گر ہیں دائیں حضرت سیدھی کے اکبر ہیں بائیں حضرت عمر ہیں اور سامنے حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں وَعَلِيُّ بْنُ عَبِيْتَالِمْ بِعْنَ جَدَئِ سامنے موجود ہیں فَحَرَّقَنِ عَلِي علی نے آکے مجھے جگایا حضرت علی رضی اللہ تعالی چونکہ آگے آگے چل رہے تھے سرکار کے دائیں بین دونوں اصحاب ہیں آکر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے مجھے جنبش دی قَمْ قَدْ جَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاؤ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں حضرت عبو الخیر اکتہ کہتے ہیں فَقُمْ تُو عِلَيْهِ وَقَبَّلْ تُو بَيْنَ آئِنَيْهِ ابھی خواب کوئی مسئلہ ہے کہتے ہیں میں نے اٹھا اور میں نے اٹھ کو سرکار کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا میں نے محبوب علیہ السلام کو جس وقت میں ملا فَدَافَ عَلِيَّ رَغِیفَ سرکار نے مجھے روٹی عطا کی فَاقَلْ تُو نِصْفَهُ مَنِ آدھی کھالی وَانْتَبَحْتُو مَنْ جَاگَا فَاِذَنْ فِي جَدِي نِصْفُ رَغِیفٍ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی یعنی یہ امت کے مختلف صدیوں میں وہاں پر جانے والے لوگوں کے ساتھ جو سرکار پیار کرتے ہیں محبتیں بانٹتے ہیں اس کا تذکرہ یہ ان لوگوں کے حوالے کے ساتھ وفا الوفا کے اندر امام سمودی نے ذکر کیا ہے اور بات مختصر کرتے ہوئے ابن عساکر نے اپنی تعریف میں لکھا ہے ثابت بن احمد کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو ایک شخص نے آ کر ازان پڑھی اس نے کہا السلاة و خیر من النو تو مسجد کے خدام میں سے ایک آیا اس نے آ کے چپیڑ ماری موزن کو یہ ثابت بن احمد کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ موزن کو خادم نے یعنی جن کو اختیار ملا ہوا اپنا غلط ناجائز خیدہ اٹھا رہے ہیں اس کو موزن کو جو ایک عام پرائیویٹ آدمی تھا کہیں سے آیا ہوا تھا اس کو آ کر خادم مسجد نے چپیڑ مار دی فلا تمہو ہین سما ذالک فبکر رجل تو وہ چیخ پڑا آدمی جو ازان دے رہا تھا اور جملہ اس کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حضرت کا یفعلو بی حاضل فیل آپ کے سامنے مجھے مارا جا رہا محبوب آپ کے سامنے مجھے مارا جا رہا دیکھ لو آپ کے سامنے مجھے مارا جا رہا ہے کہتا ففول جل خادم یہ لفظ نکلنے کی دیر تھی اس مارنے والے کو فالج ہو گیا جس نے اس موزن کو مارا تھا اس کو فالج ہو گیا وہ ہومیل علیہ دار ہی اسے گھر پہنچایا گیا فباکسہ سلاسطہ یام ومات تین دنوں کے بعد فارع ہو گیا مر گیا آج بھی وہاں کے متوے آج بھی ظلم کرنے والے ان کی کئی مثالیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہریز پر جیس کے دکھ درد سے آنسو نکل جاتے ہیں سرکار ضرور اس کے لئے لج پالی فرماتے ہیں توجہ ہوتی ہے اور سارے امور آج بھی موجود ہیں یہ موضوع اس کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب آج اس موضوع کے لحاظ سے اور باقی امور کے لحاظ سے چند باتیں ابھی بیان کرنا باقی ہیں آج کی اس موضوع کو اختتام کے طرف لے جاتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فہمدین کورس اللہ کے فضل سے بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور اس وقت تک گوجرہ والا سے باہر بیرون ملک یعنی جو ویب سائٹ کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے امریکہ تک دنیا کی آخری کونے تک تقریباً آٹھ نو ہزار افراد ہمارے اس کورس میں ویب سائٹ کے ذریعے بھی شریک ہو چکے ہیں اور جو برہرہ سنتے ہیں وہ تو اللہ کے فضل سے بہت بڑی تعداد ہے اور اتوار کے دن بہت ہی مارکت العرام موضوع ہے عقیدہ توحید سے متعلق غلط فاہمیوں کا ازالہ آپ یہ جانتے ہیں کہ رب زلجلال نے ادارہ سرات مستقیم کو یہ توفیق بکشی کہ ہم نے عقیدہ توحید کی وضاحت کرنے کے لیے اس ماحول میں اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے ایک جاندار کردار ادا کیا اور عقیدہ توحید سیمنار کو سن کر سینکڑوں لوگوں نے کلمہ پڑا اور سینکڑوں لوگوں ہزاروں تک اس کا فیض پہنچا انشاءاللہ آخری پروگرام جو ہو رہا ہے نا ہمارا یہ آئندہ چمرات کو نو ستمبر کو اس میں ہم کچھ آپ کے سامنے اس کے سیمپل بھی پیش کریں گے کہ جن لوگوں نے وہ عقیدہ توحید کی وجہ سے جنہیں نور ملا وہ اوروں لوگوں کے لیڈر تھے امام تھے اور ہماری دعوت سن کے انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ قبول کیا ہے تو تو یہ عقیدہ توحید سیمنار پر ان لوگوں نے ہر شہر میں پروگرام کیا ہمارا ایک سیمنار ان کا بار بار ہر جگہ ہر شہر میں لیکن وہ دلائل جو ہم نے دیئے اس کے قریب بھی نہیں آئے اب آخری سیمناروں تک جو انہوں نے جو کچھ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہم نے چاہا کہ ہمارا عقیدہ توحید سیمنار جو تیسرہ وہ تو بھی بعد میں آئے گا لیکن اس سے پہلے ان کو میسج دیا جائے کہ دو کرز تم پہ باقی ہیں اور جو کچھ تم نے کہا اس کا ہماری دلیلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اب دیکھو نا کوئی شخص اگر یہ کہنا شروع ہو جائے کہے کہ گجرات میں ہندو مسلم فسادات کی آگ بڑک اٹھی اس کی اس خبر پر کوئی بندہ کہے میں گجرات میں کیا ہوں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہ بندہ جو اس گجرات کی بات کر رہا ہے اس لحاظ سے سچا ہے لیکن جو اس نے بات کیا جھوٹی اس نے بھی نہیں کی کہ وہ تو انڈیا والے گجرات کی بات تھی پاکستان والے گجرات کی بات تو نہیں تھی وہ جہاں پہ ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی یہ بدبختی کمبختی سیاکاری اور کجفہمی ہے کہ جو دلائل ہم نے دیئے ہیں ان کی طرف آتے ہی نہیں اور اپنے طور پر جو علیدہ حقیقتیں موجود ہیں جن کا کوئی منکر نہیں انہیں بار بار بیار کر دے انہیں بار بار انہیں بار بار دور آتے ہیں یعنی وہ پنجہ آزمائی دلائل کے لحاظ سے کاری نہیں رہے کہ ہم نے جہاں پر ان کو جا کے کنڈی ڈالی ہے وہ کنڈی چھڑائیں تو پھر پتا چلے کہ مسلی جو ہے وہ نکل گئی ہے اللہ کے فضل سے اب ان کے جال کی مچلیاں ان کی نہیں رہیں گی مدینہ کی خیرات کے ہم آئے تو یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے اس کو اپنے سماعت کرنا ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے ہو سکتا ہے آج کا جمعہ ہی جمعت الودا ہو اس واسطے ان الودائی لمحات میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا بھی مانگنی ہے اپنی بخشش اور نجات کے لیے اللہ سے التجاہ بھی کرنی ہے اب نماز کے بعد اپنے سارے خیال نکالیں اپنے آپ کو اللہ کے دربار کی طرح متوجہ کر کے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہم نے رب سے رحمتوں کی بھیق مانگنی ہے اس کا بھی خصوصی طور پر آپ ذہن میں رکھیں رب زلجلال سب کو نعر جہنم سے آزاد فرمائے اور جتنے دوستوں نے مسجد سے تعاون کیا ہے اللہ ان کو جنت میں گھر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين